بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ سارے خوش ہوں گے آج ہم آلو مطر کا پلاو لے کے آئے ہیں بہت ہی مزدار اور تیستی بننے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ ہم نے ایک خوبصورت سا پین رکھ لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے گی آپ کوکنگوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گی کو تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ کھڑے مسالیں جس میں کالی میلچہ بادیان کا پھول ہے بڑی لاچی ہے ان کھڑے مسالوں کو جو ہے ہم ان کا تڑکہ لگائیں گے تاکہ ان کی خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیوم سیس کا رفلی کٹا ہوا پیاس اب ہم اسے ایک سے دو میٹ بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پیاس کو آپ نے میڈیوم فلیم پہ بھوننا ہے تاکہ یہ جلے نہ اگر جلے گا تو چاول کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہوگا اور اس کو کھانے کا مزہ بھی نہیں آئے گا ہم نے ہلکا سا پیاس جو ہے وہ لائٹ گولڈن کر دی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر کو مٹر کو آپ نے پہلے ایڈ کرنا ہے اور اسے دو سے تین میٹ آپ نے میڈیوم فلیم پہ بھون لینا ہے ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اور دو سے تین کٹی ہوئی سبز مرچیں ان کو آپ نے ساتھ ہی ایڈ کر کے اسے تھوڑا سا آپ نے بھون لینا ہے مٹر کو آپ نے پہلے اس لیے بھوننا ہے یہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں ان کو گلنے میں ٹیم لگتا ہے اور آلو جو ہے وہ آپ نے بعد میں ایڈ کرنے ہیں ہم نے اسے جو ہے وہ تین سے چار میٹ بیڈیوم فلیم پہ بھون لی ہے اور ان کی خوشبو میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی کٹ سکتے ہیں ہم نے تھوڑے سے موٹے آلو کٹے ہیں تاکہ آلو جو ہے وہ زیادہ تر پلاو میں گلے نہ اگر آپ بریک آلو ایڈ کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پلاو میں گل جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں جس سے کھانے کا مزا تو آتا ہے لیکن جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نا پلاو کی وہ کم ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ہم ایک رفلی کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ٹماٹر ایڈ کر کے آپ نے اس کے بعد آپ نے ایڈ کر دینے کچھ مسالے یہاں پہ ہم ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے وائٹ نمک ایک ٹی سپون ہی ایڈ کر دیں گے سویک مرچ کا پورڈر آدھا ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں حلدی پورڈر اور اس کے بعد ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے دھنیا پورڈر اور آدھا ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے زیرا پورڈر اور اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے اور آپ نے اسے اتنا بھون لینا ہے کہ تاکہ آدھے جو ہیں وہ آلو کچھے اور آدھے پکے رہ جائیں پھر اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے تقریباً ایک کپ پانی کا ایک کپ پانی کا آپ نے ایڈ کر کے پھر اسے آپ نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں سرک میچ کے ثابت یہ جو اے وہ چار چاند لگا دیتی ہے سبجی کو اور اس سے جو اے وہ خوبصورتی میں بھی کافی اضافہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آلو ہمارے گل چکے ہیں مٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی پانی کو جیسے پانی میں ابائی لانا شروع ہو جائے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاول چاول ایڈ کر کے آپ نے اچھے سے اسے ہلا لینا تاکہ چاول اور آلو مٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل مل جائیں مکس ہو جائیں پھر اسے تھوڑے دیر کے لیے آپ نے جو اے وہ ڈام کے رکھ دیں گے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے خدا کی نعمتیں پانی جو اے وہ خوشک ہونا شروع ہو چکا ہے اسے آپ نے کوشش کر دی ہیں کہ پانی کا جیسے ہی تھوڑا سا کم ہو جائے پھر آپ نے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس میں ایڈ کر دیں نا فروٹ کلر فروٹ کلر کوشش کیجئے گا پانی میں حلل کر کے پھر ایڈ کریں ویسے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں ثابت مرچیں آپ ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ان میں درمیان میں کٹ لگایا ہویا ہے اور تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا اس میں کٹا ہوت دھنیا اب ہم اسے لگا دیں گے دس منٹ کے لیے دم پہ یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے چاول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں دھن میں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں چاول میں کچھاپن تو نہیں ہے ماشاءاللہ میرے خدا کی نعمتیں یہ دیکھیں خدا کی نعمتیں بہت ہی پیارا اور مزے کا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے چاولوں کا اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ ہمیں چاہیے کہ اپنے پروردگار کا ہمیشہ شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں